پی آئی اے کی انتظامیہ اور سیول اوییشن آثورٹی جو ہے ان کے عملے نے ٹھیک نہ ہونے کی قسم کھا رکھی ہے پی آئی اے کی ورکشپس کا حال تو آپ کو میں بتاتے ہی رہتا ہوں کہ کس طرح وہاں بلال گنج کی طرح سے مرمت کی جاتی ہے یا اگر آپ پنڈی میں ہے تو سلطان کے خوہ میں جا کے جیساں مرمت کی جاتی ہے لیکن ائرپورٹس بھی اب کسی لاری اڈے سے کم کا منظر نہیں پیش کرتے جہاں جہاز آئے روز آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں جیسے یہ جہاز نہ ہو بلکہ کوئی کسی روڈ پہ چلنے والی بسز ہی کیوں نہ ہو دو دن قبل کراچی ائرپورٹ پہ پی آئی اے کا ایٹی آر جہاز ہینگر پر ٹیکسی کے دوران شاہین ائرلائنز کے جہاز سے ٹکرا آ گیا شاہین ائرلائن کا جہاز جو پہلی کھڑا تھا وہ ائرلائن جو خود اپنا ٹکر کھا کے بیٹھی ہوئی ہے وہ ائرپورٹ نہیں ہے سکتا ان کے کھڑے ہو جہاز سے جو اپنی جگہ پہ کھڑا تھا یہ کس طرح جا کے ٹکرایا کیوں جا کے ٹکرایا یہ ایک میسٹری ہے اور یہ کیوں ٹیکسی کر رہا تھا یہ بھی ایک میسٹری ہے اس کو ٹب کیوں نہیں کیا جا رہا تھا سیول اویشن کے کہاں تھی وہ سارے رسورسز وہاں پہ خود پی آئی اے کے اپنے پاس بھی ہیں پڑے نہیں ہوئے پی آئی اے کو جانچ کے دوران پی آئی اے کے تیارے کے انجن کو جو رن اپ دیا گیا تھا رن اپ کے دوران تیارہ تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا اور دوسرے تیارے سے ٹکرا گیا جس سے ایٹی آر تیارے کے فیول ٹینکس اور انجن کو نقصان پہنچا اور تیارے کے ٹینکس سے جب اندن تیزی سے بہنے لگا تو اس کے باعث ائرپورٹ کے اوپر ہنگامی حالت نافذ کر دی گئی سیول اویشن کے ڈی جی حسن بیگ نے تحقیقات کا حکم دے دیا حسن بیگ صاحب کیا تحقیقات کریں گے آپ میں آپ کو بتا رہے تھا ہوں آپ سمیت آپ کے جو سیول اویشن آثورٹی میں اوپر سے نیچے تک جتنے بھی لوگ ہیں یار ان کی قابلیت تو ہم بہت دفعہ کھول چکے ہیں جب تک سینٹ کی ایک کمیٹی کے آگے آپ لوگ نہیں بتائیں گے کہ آپ کیوں کمیشل اویشن کی پوسٹ کے اوپر حق دار ہیں تب تک میری نظر میں آپ لوگ اس پوسٹ کے حق دار نہیں بلکہ آپ کو ٹھوک دیا جاتا ہے تھپو دیا جاتا ہے کیا ہو بھئی پوسٹ ریٹائرمنٹ یا پری ریٹائرمنٹ ایش کر لو تین تین سال کے لیے چار چار سال کے لیے اور خمیازہ پاکستانی قوم کو بھگتنا پڑڑا ہوتا ہے بٹے نہیں ہوئے اب تحقیقات ہو رہی ہیں اور امید یہ ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں آئے گا اور یہ جہاز کے پائلٹ اور یہ شاہین ایلائنز کے جہاز کو ٹکر مارنے کی اصل کہانی کیا ہے شاید یہ بھی باقی ٹکروں کی طرح اور کہانیوں کی طرح ہمیں نہ پتا چلے اور اگر آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یہ ون آف واقعہ جس کے پر میں اتنی سختی سے بات کر رہا ہوں تو نہیں یہ ون آف واقعہ نہیں میں حسان کے پانچ واقعات آپ کو پچھلے دیڑھ سال کے اندر سنا سکتا ہوں صرف لہور نہیں کراچی نہیں ٹورانٹو ائرپورٹ میں بھی ٹکریں مارنے کا دوسرے جہازوں کو تو پلیز ان کی سکل سیٹ مجھے پتا ہے بٹ اینی وے ویری کوکلی مجھے جوائن کیا ہے محسن بیگ نے مجھے کیا ہے جناب بیرس و راشد اسلم نے یوکے سے اور مجھے جوائن کریں گے حسان خان نیازی ماہر قانون ہے چند لمحوں میں محسن بیگ صاحب بردل تو بڑا کرتا ہے پہلے تو میں آپ سے کسی اور جگہ پہ پوچھنا تھا لیکن یہ سیول اوییشن میں جو اتنے انکامپٹنٹ لوگ اور پی آئی اے میں اب جو ایک یہ ائر مارشل کو ڈال دی ہے سرونگ ائر مارشل کو اس سے ملک کتنا بینک راپٹ ہو چک ہے منٹلی اور انٹیلیکچولی ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ ہمارے پاس کوئی بندے نہیں ہے جو ہماری اوییشن چلا سکے مبشر صاحب بہت شکریہ میں نے بھی کل یہ جب خبر دیکھی تو میں حیران تھا کہ کوئی شخص ہمارے ہاں کوئی مورل اتھارٹی ہوتی ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے اور ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ کی بھی ریسپونسویبیلیٹی بھی انتی ہے کہ آپ خود ریزائن کر دیں کچھ شرم کر لیں ریزائن کر دیں لوگوں کو پکڑیں یہ بھائی پلین کریش ہوتا ہے لوگ مرتے تب نہیں کرتے تو مقصلہ یہ آ رہا ہے کہ کتنی ڈٹھائی ہے اگر آپ کی اہلیت قابلیت صلاحیت نہیں ہے اس عودے پہ یا اس جاب پہ تو خدا کے لئے خود چھوڑ دیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں مبشر صاحب بہت عرصے سے اس بات پہ مجھے تو اب قوی یقین ہے کہ کوئی شخص مورل جو ویلیوز تھی ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں وہ ختم ہو گئی ہیں لوگ اتنے ڈھیٹ اتنے بشرمی سے اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں اور جس عودے پہ جاب پہ یا پوزیشن پہ بیٹھے ہیں اس کا میسیوز بھی کر رہے ہیں اور یہی ایک ہمارے ملک کا علمیہ دیکھ لیجئے کہ ہم فورورڈ جانے کی بجائے ہم ریورس میں جا رہے ہیں اور ایوری ڈی اس ملک کا دیوالیا ہو رہا ہے وہ چاہے مورل ویلیوز پہ ہو ایکانومی پہ دیکھ لیجئے ہمیں بڑا یقین تھا نیا پاکستان بنے گا اس میں کچھ بہتری آئے گی ابھی تک تو وہ بہتری نظر نہیں آئی لوگ بھی چون چون کے ایسے لگا دئیے گئے کس انفلنس میں آئے اگر آپ نے بھی یہی کمپرومائزز کرنے تھے تو پھر پرانا ہی پاکستان ٹھیک تھا اس میں بھی ایسے ہی واقعات روز ہو رہے تھے تو مقصد یہ ہے کہ ان سے کوئی پوچھنے والا ہے ڈیفنس منسٹر صاحب ہی کم سے کم آ کے تھوڑا سا اس کے اوپر یا ان کی پوچھ پرکیت کر لیتے کہ یہ واقعات کیوں یار اگر انہوں نے پوچھنا ہوتا تو پہلے ائر مارشل ارشد کو لگایا کیوں تھا ایک آدمی کو جو سرونگ ہے مارشل اس کو ائر فورس سے نکال کے یہاں پہ ڈپیٹیشن پہ کیوں بیج دیا یار کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے تھے اس میں کون سی ایسی چیز پتا ہے ان کو ایوییشن کی کہ جو باہر کسی کو بھی نہیں پتا مبشل صاحب کون سا ایسا کام کیا ہے ان لوگوں نے ائر سلائیت کیا ہے میں ان کو نہیں جانتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ان کو لگا دیا تو اپنی ان حادثات کے ہوتے ہوئے ان سے پوچھنا تو چاہیے کہ آپ کیا کرنے آئے تھے وہ نہیں جواب دیں گے کبھی بھی جواب نہیں دیں گے وہ جواب دینے کا قابل ہی نہیں سمجھتے آپ کو اور ہمیں ان سب کو جواب دیں گے سیول ایوییشن میں تو کوئی شخص مجھے نہیں نظر آتا اور اگر ہے تو مجھے نہیں ایک نہ ایک دن اس ملک میں ٹھیک ہونا ہے اور ایسے لوگوں سے جان چھوٹنی ہے جو صرف اور صرف اپنے مال بنانے کے لیے یا جوب کرنے کے لیے غلط جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں ان کو کسی نہ کسی دنے تو ہٹانا ہے یہ ملک میں کریکشن آنی ہے اس ملک میں ٹھیک ہونا ہے اس ملک میں آگے جانا ہے تو اس کے لیے کسی کو سٹیپ اٹھانا پڑے گا ہم نے تو نئے پاکستان میں دیکھ لیا نہیں تو مجھے یہ بتائیں نا اگر کیسے کیسے ٹھیک ہوگا اگر آپ نحال حاشمی دانیال عزیز یا تلال چودری اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ان کو تو سزا مل جاتی ہے وہ جیل میں بھی چلے جاتے ہیں نواز حریف بھی چلے جاتے ہیں مریم نواز بھی چلے جاتی ہیں دیکھیں ہم ان کے پولٹیکل مخالفین ضرور ہو سکتے ہیں لیکن وہ ایک ایک جملے پہ دانیال وغیرہ یعنی بالکل ڈسکوالیفائی ہو گئے نحال بچارے کو تو جیل بھی بھی بھیجا سب کچھ ہو گیا لیکن جب ایک کچھ اور لوگ کرتے ہیں اور دھرنا دیتے ہیں اور کیونکہ وہ ان کا تعلق کسی دینی فرقے سے ہے تو نہ صرف ان کے لیے سب کچھ آرام بھی ہے بلکہ یہ محفظ حسین کی ٹویٹ ہے جس میں کہتے ہیں جی ان کو حفاظتی تحویل میں لے کر مہمان خانے میں منتقل کیا گیا کیوں بھئی کس کے ان کے خلاف کون تھا جو قتل کی سازش کر رہا تھا حفاظتی تحویل میں کیوں لیا ایسا بیگ صاحب یہ دو قوانین تو ہو گئے نا مبشل صاحب جہاں تک تو ان کی جو انہوں نے کنٹمٹس کی جو انہوں نے جن عدلیہ کے بارے میں جو گفتگو کی یہاں فوج کے بارے میں گفتگو کی وہ تو کسی صورت قابل برداشت نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو کسی صورت اس معاشرے میں برداشت نہیں کرنا چاہیے جو دین کا اسلام کا مذہب کا سہارا لیں اس کے اوپر وہ اپنی سیاسی دکان اور اپنا کاروبار اور اپنا روزگار اور اپنی روزمدہ کے لوگوں سے بلیک میت کر کے لیں میں سمجھتا ہوں ان کے لیے کوئی ریایت نہیں ہونی چاہیے یہاں اگر کوئی جسٹس جج یا کوئی عدالت نرم رویہ رکھتی ہے ان کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل مضمت ہے ان کو فارورڈ ہوکے ان لوگوں کو ونس فور آل اگر آج ایک شخص کو اگر آپ نے حفاظتی تحویل میں لیا اور وہ ایک مہینے کی نظر بندی گزار کے واپس آئے گا تو آپ کا کیا خیال ہے وہ گھر بیٹھ جائے گا وہ اور شیر ہوگا اس کو بدہ یار مہینہ گیا واپس آگیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ایسے لوگوں کا تو کوئی مستقل انتظام ہونا چاہیے اور سٹیٹ کو کھل کر یہ کہتے ہیں چائنہ کی مثال پرائم نیسٹر صاحب دے رہے ہیں ملیشیا کی دے رہے ہیں چائنہ میں ایسا کوئی سٹیٹ کو چیلنج کر کے دکھائے اس کے لیے آپ کو لاؤ میں ریفارمز نہ نہیں ہے کوئی روڈ میجر روڈ بلوک کرے اس کے لیے سزا پارلیمنٹ تجویز کرے کوئی شخص اس قسم کی گفتگو اس کے لیے آرٹیکل سکس بھی موجود ہے انٹی ٹیروریسٹ لاو بھی موجود لیکن اگر آپ اس کو امپلیم آئی نہیں کریں گے اس کو استعمال ہی نہیں کریں گے ان لاوز کو تو پھر ان کے بنانے کا یا ان کے وہ تو پھر ایک عام سادہ آدمی پہ ایک سیویلین لوگ اگر اپنا پوائنٹ آف ویو جو کہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں تو کورٹ کی عزت مجروع ہو جاتی ہے اور میں بھی کورٹ کنٹیمٹ آف کورٹ بھگت چکا وہاں ہوں تو ایسے حالات میں جو ایسے لوگ ہیں ان سے تو آپ کے پر جلتے ہیں ان کو تو آپ بلاتے تک نہیں ہیں وہ آبدی صاحب بھی جیل میں ہیں اس بجارے نے کون سا گناہ کر لیا اس نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جو سٹیٹ کے خلاف ہو آپ نے اس کو سزا دی اس کی بیل نہیں ہونے دے رہے مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ تو آپ ایسی بات کرتے ہیں اور جہاں آپ کا زور نہیں چلتا وہ شخص آکے گالیاں بھی دیتا ہے پورے پاکستان کو ہسٹیج بنایا ہوا تھا اس نے تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے کریکٹر میں کہاں فلاوز ہیں اس کو بہتر کیجئے اور لاؤ جو ہے وہ سب کے اوپر ایکولی ایمپلیمنٹ ہو اگر یہ ریاست یہ کام نہیں کر سکتی تو پھر یہ ریاست کے رہنے کا مقصد ختم ہو جائے گا پھر ایسے لوگ اگر ایسے لوگ سامنے آ جاتے ہیں تو اس میں مباشر صاحب سیول وار کا خطرہ ہے لازٹ ٹائم درنے میں پولیس گائب ہوگی اللہ رحم کرے جب پولیس گائب ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اور عوام اور وہ لوگ آمنے سامنے آگے تو یہ سیول وار ہے پولیس جو ہے بفر کریٹ کرتی ہے کہ دو لوگ لڑے نہ تو مقصد